کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا تو وہ کھڑے تھے ایک مچزوب کی جو گھٹ پہ اس نے ایک بچے کو آواز دی بیٹا کیا کرتا ہے کہا اسکول میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں ہندی پڑھتا ہوں کہا کیا قرآن یاد ہے کہا کبھی نہیں پڑھا جب اتنی بات بچے نے کہی گئے تو کہا بیٹے یہ قرآن مٹانے کی بات کرتے ہیں انہیں قرآن پڑھ کے دکھا دیں ایک نظر اللہ والے نے ڈالی بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب کئی باریں پڑھ ڈالے آپ نے کہا بتا تو شگی تم نے مسجدوں سے نسکے اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے مدرسوں سے اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے ہانکہوں سے اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے تم کیا سمجھتے ہو ان نسکوں کے اٹھانے سے قرآن مٹ جائے گا کہا ہاں آپ نے کہا بتاؤ نسکے تو مٹا سکتے ہو ان حافظوں کے سینے سے قرآن کیسے نکالوگے ان کے سینے سے قرآن کیسے نکالوگے انگریز نے کہا تھا اگر قرآن مٹانا کی ہوگا تو سر کاٹ دے جائیں گے قرآن مٹا دے جائیں گے اللہ والے نے کہا تھا سن اگر سر کاٹنا تیرا کام ہے تو نظر ڈال کے حافظ بنانا ہمارا کام ہے سمجھے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے ہاتھ میں پیسے ہی نہیں رکھتا تم نہیں جانتے کہا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما حضور نے امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت مانگی تھی ہم میں اس امت سے پوچھنا چاہیتا ہوں تمہاری آنکھ دس بجے کھل رہی ہے جو برکت کا وقت تھا وہ تو خالی جا چکا ہے تم تو سوتے رہ گئے تھے جب نعمت پٹ رہی تھی تب تم چادر اوڑ کے لیٹے تھے جب رزق بٹ رہا تھا تب تمہاراں کی دین سو رکے تھے مصطفیٰ نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما اگر پجنس نبر کا چاہتے ہو تو عیسائیوں کا طریقہ چھوڑو یہود و نصارہ کا طریقہ چھوڑو یہ فیصلہ کرو ہم دس بجے مارکیٹ رگی کھولیں گے جیسی فجر کی آزان ہوگی ہاں کھولیں گے سیدھا رب کے گھر میں جائیں گے پہلے سجدہ کریں گے اس کو منائیں گے پھر سیدھا بجنس پہ جائیں گے جب تیرا یہ آمن ہوگا تو رب پہتا چاہ تو نے مجھے سجدہ کر کے مجھے راضی کر لیا گے ہم نے رسک دے کر کے تجھے راضی کرنے والا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات تو جوانوں اٹھیں گے فجر میں بولو انشاءاللہ جو فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں سیدھی سچی بات ہے مجھے جنت باتے نہیں نہیں آتی یہ کڑوی سچ چاہیے ہم سوتے رہ گئے جس بجے تک آج سے مسلمان ہونا تو دکان صبح میں کھول اس لیے کہ حضور نے امت کی ورکت کی دعا صبح کے وقت میں اور حضور اگر کہہ دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے بتائے کے لئے بولو جن کا عقیدہ وہی بولیں ہاں ورنہ اختر کاشف صاحب نے بہت بڑا شیر کہا تھا ہاں بس میں اس شیر کو نہ پڑھ کے بات آگے بڑھاؤں وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے وقت بڑی تیزی ہے اگر حضور کہتے ہیں تو دلوہ سورج پر لٹاتا ہے حضور اگر اشارہ کرے تو بتھر بولنے لگتے ہیں حضور جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کے نہیں بولیں جو حضور کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کے نہیں ہوتا گیا اگر حضور کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے میں برکہ صبح کے وقت میں آپ سے جوان وحد کرنا صبح اٹھیں گے فجر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کام پہ جائیں گے خدا کی قسم یہ کر کے تو دیکھ جب دنیا دکان کھولنے آئے گی اللہ تیرے رزق کی تجوریاں فل کر ڈا لے گا تیری تجوریاں بھر جائیں گے بدلو اپنے آپ کے جوان بدلو اپنے طریقے میں نے جوہر یہ کیا تھا نوجوانوں حضور سے سچا عشق کرو حضور سے پیار کرو جب باپ نے کہانا کہ یہ مجھے پیچنے لائے اللہ وقت پر حضور نے فرمایا جائے اسے لے کے چلا جائے اس کی خدمت کا تیرے بازار کی تجارت سے اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی برکت تجھے رب باپ کی دعاوں کے بدلے میں دے گا لیکن آج ہوتا کیا اولاد کہتی نہیں اببا تیرا میرے اپنے رشتہ ہی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے نوجوانوں نے ایک بات کہہ جاؤں ماں باپ کے انتقال کے بعد زیادہ تھا بیٹیاں لہواری سو جاتی ہیں باپ کے انتقال کے بعد بیٹیاں لہواری سو جاتی ہیں جو شکایتیں مجھے مل رہی ہیں جو تکلیف ہے ہمارے سماج میں ہیں اکتر کاشیف صاحب نے بیٹی کے تعلق سے بڑا شیر پڑا اور خدا کی قسم واقعی بیٹی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے بیٹے مانگ دے نا یا اللہ بیٹا دے دے میری نسل چل جائے بیٹا دے دے میرا خاندان آگے بڑے بیٹا دے دے جس سے میرے گھر کا چراغ روشن ہو جائے بیٹا دے پڑا پہ کا سہارا بنے خوب مانگو بیٹے تمہاری مرضی ہے نبیوں کی سنت ہے بیٹے مانگنا لیکن اللہ توفیق دینا اور بیٹی نہ ہو تو سجدے میں گر کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ دیا کرو بیٹیاں مانگ دیا کرو اس لیے کہ ایک بیٹی پورے گھر کو چمن بنا دیتی ہے ایک بیٹی رجلی دنیا بچا دیتی ہے کوئی نہ ہو پریبار میں صرف بیٹی ہونا تو باپ کے جینے کا سہارا ہاتھی ہے بیٹی یہ ہوتی ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تیرا سچا ہمدرد تیری بیٹی ہے تیری سچی خیر خاطری بیٹی ہے لیکن آج ہم بیٹیوں کے ساتھ بڑی نائنصافی کر رہے ہیں بڑی نائنصافی کر رہے ہیں خدا کے راستے بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی نہ کر رہے ہیں انہیں بوجھ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے کسی کے گھر میں نہ دھکیے لیں جس طرح بیٹوں کو حق ہے نا وہ فیصلے اپنے لیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے فلاں لڑکی اچھی نہیں لگتی اببہ مجھے وہ لڑکی چاہیے مجھے وہ چاہیے اسی طرح بیٹیوں کے دل کا بھی خیال رکھا کرو جب بیٹیوں کے لیے لڑکے سیلیکٹ کیا کرو تو یہ مت دیکھا کرو دولت والا لڑکا ہونا چاہیے شہرت والا لڑکا ہونا چاہیے یہ دیکھا کرو یہ میری بیٹی کا ساتھ نبھا سکتا ہے کے نگی اس کا دل تو نہیں دھوڑے گا اسے بات بات میں گھر سے نکلنے کا تانہ تو نہیں دے گا اسے چہیز کے نام پر زدو قوب تو نہیں کرے گا اسے غربت کے نام کے تانے تو نہیں دے گا یہ سوچ سمجھ کے اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کیا کرو ورنہ تم نہیں جانتے ہو سماج بڑا ظالم ہے کتنی بیٹیاں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں اگر کہتی ہیں تو باپ کی عزت چاہتی ہیں اگر نہ بولتی ہیں تو پھر اپنی جان جا رہی ہے خدا کے واسطے وہ دن بیٹیوں کی زندگی میں نہ لانا جس کی وجہ سے بیٹیوں کو خون کا آنسو رہا نہ پڑے جب کبھی بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرو تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا اللہ وقت پر یہ عزتیں بھی مصطفیٰ کی زیادہ سے ملی رہیں یہ عزتیں بھی مصطفیٰ کی زیادہ سے ملی رہیں یہی زمانہ تھا یہی دور تھا یہی لوگ یہی زمین تھی اسی زمین پر بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا عورتوں کو چھتاں پر زندہ جلایا جا رہا تھا یہ اسلام کا حسان ہے آج بیوہ مسکر آ کے جی رہی ہے تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے اگر آقا نہ آتے تو نہ بیٹی کو جینے کا حق تھا نہ بیوہ کو جینے کا حق تھا خدیجہ کا ہاتھ تھاما تو بیوہ مسکرانے لگی فاطمہ کا ہاتھ تھاما تو بیٹی آہ مسکرانے لگی ہمارے تکبید ہمارے مسال مسئلہ کے عالی حضرت زیائے مصطفیٰ تون فرنس حضرت مفتی حفاد رضا صاحب دمولا اور خدا کے باستے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے کرو میرے حضور نے بیٹی کا فیصلہ کیسے کی کیا امیر نہیں تھے اس دور میں ایسے ایسے چانے والے تھے حضور کے اگر اشارہ کر دے عثمان فرنی اللہ اکبر زندگی دیکھو کھڑے ہو گئے آج آج مولانا عالم گیر کھڑے ہو گئے کہہ دیں بھئی مدرسے کے لیے تھوڑا سا ذرا چندے کی ضرورت ہے تو ایسے بغل میں ہاتھ ڈال دے گا ایسے کر کے کہ وہ پھر دیکھ کے گئے گا اگر سور پہ دے دیئے تو کل مسالہ کہاں سے کھاؤں گا یہ فیصلہ کہاں سے کھاؤں گا اللہ ہوا پر کبھی یہ نہ سوچا کر عقیدہ یہ رکھو کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا اللہ سلامت رکھے دانا ہے تیرا دانا بھائی رستم صاحب بیٹھے اللہ ان کو جزائے خیر دے میں نے اکثر اداروں میں ان کی طرف سے بڑا تعاون دیکھا گئے اللہ سلامت رکھ اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے سماج ضرورت ہے حضور کے دین کو ضرورت ہے ایسے امیر ہوگی ایک دن میرے حضور نے کھڑے ہو کے کہا ہے کوئی جو اسلام کے لیے کچھ دے سنیں حضور کا اس کا کیا ہے کوئی جو حضور کے دین دولت لاد کرتے ہیں سو ہونٹ ان پہ دولت لاد کرتے ہیں حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میرے حضور نے فرمایا عثمان تب سے اللہ راضی ہو بیٹھے اللہ وہ پردت عثمان غلی پھر بیٹھے پھر حضور نے کہا اور ہے کوئی پھر کوئی نہ اٹھا پھر عثمان غلی اٹھ کے کڑے حضور سو ہونٹ اور میری طرف سے حضور نے پھر مسکر آکے کہا عثمان بیٹھ جا اللہ تس سے راضی ہو حضور نے پھر بیٹھے پھر تیسری مرتبہ حضور نے کہا ہے کوئی جو اسلام کے لئے اور کچھ دے پھر کوئی نہ اٹھا حضور نے عثمان غلی اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور پھر سو ہونٹ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بتا تو سہی بار بار کیوں اٹھ رہا ہے اب حضور نے عثمان غلی کا عشق بھرا جواب سنو حضور نے عثمان غلی نے کہا تا یا رسول اللہ حضور کی زبان سے سوال ہو اور خالی چلا جائے یہ عثمان کی غیرت کو گوارہ نہیں ہو سکتا ہے عثمان کتنا دے سکتا ہے حضرت عثمان غلی نے گردن جکائی آئی نے آسو بھر کے کہا یا رسول اللہ اگر صبح قیامت تک آپ سوال کرتے رہیں گے عثمان غلی دیتا رہے گا ملانا اختر علیہ قرآن کی آیات یا حرکات بدلنے کئی بار کی گئی نا یہ کوشش کہ یہ بدلو وہ بدلو سنیں کھڑے رہی آپ اللہ آپ کے ٹانگوں کو طاقت بخشے اور چچا کھڑے رہو قرآن کے لگے بس دو منٹ بات پوری کرنے لگا کوشش کی گئی نا کہ جلدی سے کوئی عقام ایسا کیا جائے کہ قرآن کی آیتیں بدل دی جائیں مجھے بتاؤ اگر کسی نسخے سے کوئی آیت ختم کر کے کسی انپڑ یا غیر حاق اس کے ہاتھ میں وہ نسخہ دے دیا جائے تو اسے پتا چلے گا کہ کونسی آیت نکالی گئی ہے پتا چلے گا اسے کوئی زبر زیر بدل دیا جائے تو نہیں پتا چلے گا پتا کیسے چلے گا جب قرآن والے بتائیں گے تب پتا چلے گا اور یہ آج نیا دور نہیں ہے انگریزوں نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ قرآن کے نسخے اٹھائے جائیں اور اٹھانے کے بعد ان قرآن کے نسخوں کو دریہ میں ڈالا جائے تاکہ قرآن کا ہی نسخہ ختم تذکرہ قرآن کا ختم ہو جائے تو سنو ایک بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے تھے جا کے اس کے چپر میں کہا تھا کہ قرآن کا نسخہ ہو تو بتاؤ تا کیا کرو گے تا ہم نے قرآن مٹھانے کی قسم کھائی گئے سنو میری قوم تم نے کتنا بڑا کام کیا گئے اور کتنا بڑا کرنے جا رکھے ہو تمہارے پیسے کی قربانی رائے گانا کی جانے والی ہے سننا پیارے سراکور سے سننا جب انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمانے سے قرآن مٹھا دیں گے کہا کیسے کہا جتنے نسخے ہیں سب کو اٹھا کے دریہ میں ڈالے گے اور جب نسخے ختم ہو جائیں گے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا تو وہ کھڑے دیکھ مجزوب کی جو گھٹ پہ اس نے ایک بچے کو آواز دی بیٹا کیا کرتا ہے کہا سکول میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہے ہندی پڑھتا ہوں کہا کیا قرآن یاد ہے کہا کبھی نہیں پڑھا جب اتنی بات بچے نے کہی گئے تو کہا بیٹے یہ قرآن مٹھانے کی بات کرتے ہیں انہیں قرآن پڑھ کے دکھا دیں ایک نظر اللہ والے نے ڈالی بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب کئی پارے پر ڈالے آپ نے کہا بتا تو شگی تم نے مسجدوں سے نسخیں اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے مدرسوں سے اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے آنکہوں سے اٹھائے دریہ میں ڈال دیئے تم کیا سمجھتے ہو ان نسخوں کے اٹھانے سے قرآن مٹ جائے گا کہا ہاں آپ نے کہا بتاؤ نسخے تو مٹا سکتے ہو ان حافظوں کے سینے سے قرآن کیسے نکالو گے ان کے سینے سے قرآن کیسے نکالو گے انگریز نے کہا تھا اگر قرآن مٹانا کی ہوگا تو سر کاٹ دے جائیں گے قرآن مٹا دے جائیں گے اللہ والے نے کہا تھا سن اگر سر کاٹنا تیرا کام ہے تو نظر ڈال کے حافظ بنانا ہمارا کام ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حفاظِ ارام زیاءِ مشتفہ کونفرنس آشاءاللہ ہمارے شبیر چچانے سو رو پہ پیش کیے ہیں اللہ سلامت رکھے ہاں اگر سارے لوگ دیتے رہے تو اچھی بات ہے نہیں یہ بھی مدرسل میں شامل کر دو جب مدرسل جو دیتے رہے بس جلدہ جلد دیتے رہے جس کا جو منح ہے نا وہ دیتے رہو اور یہ ادارہ حضور کا ہے حضور کا ہے مجھے بتایا قرآن عالمگیر صاحب نے کہ بچے جاگیر پہ کھا رہے ہیں اللہ ان دستر خانوں کو سلامت رکھے جن پہ قرآن والے کھانا کھا رکھے سلامت رکھے اللہ کیا نا میں بھائی آپ کا محمد اشرف صاحبی نے پانچ سر پہ نجمہ خاتون ہاں ہماری قوم کی بیٹیوں اگر اپنی پہ آ جائیں نا اپنی پہ آ جائیں ہاں ماشاءاللہ تو خدا کی قسم دنیا جانتی ہے جس نبی کا کلمہ مردوں نے پڑا ہے نا اسی نبی کا کلمہ قوم کی بیٹیوں نے بھی پڑا گئے قوم کی بیٹیوں نے بھی پڑا گئے دینے میں کم نہیں ہے یہ بھی اپنے حصے لینے میں دینی کاموں میں ہاں جب حضور نے اعلان کیا تھا نا کچھ ہو تو دو عورتوں نے زیورات اٹھا کے قدموں میں ڈال گئے تھے کہا تھا آمینہ کے لال تیرے حکم سے پیارا تو کچھ نہیں ہے نا ہمیں دنیا کا زیور کیا کرنا ہے ہمیں تو اللہ جنت کا زیور عطا کرنا ہے سبحان اللہ جنت کا زیور عطا کر دے اللہ سلامت رکھے جو پہنے حصہ لینا چاہتی ہیں نا تو کسی بچی کے ذریعے وہ حصہ لے سکتی ہیں چھوٹے بچی کے ذریعے بس میری بات سنیں وہ لوگ جن کے دسترخان پہ حفظ والے قرآن والے کھا رہے گا بڑے نصیب والے دنیا قیامت کے دن جنت کو تلاج کرے گی اور یہ حفظ کرنے والے کچھ شخص کو تلاج کریں گے نہیں ہے دسترخان پہ کھانا کھلایا ہوگا کھانا کھلایا ہوگا چھوٹی بات نہیں ہے میں دھوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بن جائے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو حضور ملے گا کیا فرمایا جہاں علماء کا حشر کیا جائے گا وہیں ان سے پیار کرنے والوں کا حشر کیا جائے گا چائن علماء کا حشر ہوگا وہی ان کے پیار کرنے والوں کا حشر ہوگا اللہ سلامت رکھے ہمارے چچا کو خدا کی قسم یہ محبت ہے پر نہ ہی سمر میں دو سو روپے کوئی چھوٹی بات نہیں بڑی بات ہے یہ حضور کا عشق ہے حضور کا عشق ہے وہ جن کا یقید آنا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے چن کا یقید آخ ہے کوئی حضور کے گھر میں تم نہیں جانتے ہیں اللہ کتنی برکتیں عطا تھے اللہ توفیق دے نا اللہ توفیق دے غریبی یہ گھر میں وظیفہ بتا کے جا رہے ہیں تعویز دے کے نہیں تعویز کلو بھر کا لٹکا لینا کوئی نتیجہ نہیں جانتے ہیں اللہ سلامت رکھے جانتے ہیں ماشاءاللہ محمد صلاح الدین انساری ماشاءاللہ صلاح الدین نام سن کے بڑی عادے تازہ ہو گئی مجھے تو بیت المقدس ہی عادہ آگیا میں کیا بات کروں لیکن بس بات بہت بڑھ جائے گی مجھے جو بات کہنی ہے میرے ذہن سے نہ نکل جائے میں وہ بات کہتا ہوں کہ وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں تعویز دے کے نہیں ماں بھاگا پھر رہا کر رہا تعویز دے دو پورا قرآن گلے میں لٹکا لے اعتقاد ہی درست نہیں ہوگا تو تعویز کے خواب فائدہ کرے گا نیت اچھی کر پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دے دو تیرے گرمہ اگر رزق کی برکت نہ ہونا مدر سے آ مولانا علم گیر سکے مولانا حضور کا کوئی مہمان ایسا ہو جو میرے گھر کھانا کھا سکے اسے میرے گھر جانے کی اجازت دے دو وہ اسے بیٹھا کے کھلا بیٹھا کے کھلا اسے اور سامنے بیٹھا سنیں سامنے بیٹھا اسے اور بیٹھانے کے بعد اس کے ساتھ دستر خان پر بیٹھ جا جب وہ کھانے لگے نہ جب وہ کھانے لگے نہ تو دل میں تمنا کر اللہ اس حافظ کے صدقے میں میرے گھر میں برکتیں دے دے خدا کی قسم قرآن والا اٹھ کے بعد میں جائے گا اللہ ساتھ پشتوں کے رزق کا اندزام پہلے فرما ڈالے یہ امیر بننے کا طریقہ ہے وہ ایک وقت کا کھانا تو کتوں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے ایک وقت کا کھانا تو کھولے پہ بھی ڈال دیا جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں اگر بلائیا تو کیا کھلائی گا خدا کی قسم اگر تو گریب انہیں کھلا ان کے قدم کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا برکتیں عطا فرما دے گا وہ وقت دور نہیں ہے کہ حافظ قرآن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور ان کے سر کے دستار بندی کا تاج رکھا جائے گا جو ادارے نے آپ کو پانچ سال میں دیا اللہ معالمگیر صاحب ماشاءاللہ میں تو ان کو عالم ربانی کہتا ہوں جو خدمت آپ کرتے ہونا وہ سب یہ حضور کے نام پہ لگا دیتے ہیں حضور کے نام پہ لگا دیتے ہیں ہاں یہ علماء کا جگر ہے یار یہ قرآن کی ذمہ داری سبھا لے گئے ہیں اور سب سے زیادہ مبارک باگ کے لائقے وہ لوگ جو ان کے کاندے سے کاندہ لگا کے کھڑے ہیں حکومتیں تنگ کر رہی ہیں طاقتیں پریشان کر رہی ہیں نہیں نہیں ان کا وظیفہ بند کیا جائے ان کی تنخائیں روکی جائیں ان کی حاضری ٹیم بے ٹیم نہیں جائے کس لیے تاکہ بہانہ بنے اور مدرسے کو پیسہ نہ دینا پڑے وہ مصطفیٰ کی قوم کے جوانوں حضور کے امت کے شہزادوں صرف ایک بات کہہ کے جانا چاہیتا ہوں اپنا کاندھا مدرسے کے کاندھے سے لگا دو اور کہتا سن لے دنیا یہ مدرسے تیرے کرم پہ نہیں مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ چلا کرتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے تمہارا دان چلاتا ہے تو اپنا دان اپنی جیب میرا یہ امتی کڑے ہو گئے ہیں صبح قیامت تک حکومتیں مٹی رہے گئی لیکن مصطفیٰ کا مدرسہ قیامت تک باقی رہے گا نارے تبیر نارے رسالت مسلک کے عالی حضرت مدرسہ فلاہو المسلمین زیاء مصطفیٰ کانفرنس حضرت مفتی حفاظ رزا صاحب قبلہ یہ جو ادارہ ہے نا ادارہ فلاہو المسلمین یہی ہے نا فلاہو المسلمین یہ جانتے ہو یہ کس کی زیاء ہے یہ اقراب اسم ربک اللذی خلق کی زیاء ہے ہاں یہ ایک اس غار سے روشنی پھوٹی تھی جس کی کرن آپ کی اس بستی کیا نام ہے اس کا ہنمان گنج تک پہنچی اور آج اس زمین پہ دیکھو مصطفیٰ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے ہاں مجھے بتایا گیا کہ اس گاہ والوں نے دوسرے زنوں کے بچوں کو حافظ بنایا اللہ تمہیں سلامت رکھے تم نے اپنی اولاد کی طرح انہیں سمجھا اپنے بچوں سے پہلے انہیں کھانا کھلائے ان کی فکر میں خود تو نہیں کھایا انہیں کھلاتے رہے خدا کی قسم جاؤ یہ فقیر آج ایک وعدہ تم سے کر کے جاتا ہے جس نے حضور کے مہمان کو اس حصت سے کھلایا ہوگا نا کہ میرے بچے بعد میں کھائیں گے قرآن والا پہلے کھائے گا تو خدا کی قسم قیامت میں دیکھنا مصطفیٰ کہیں گے میری اولاد جنت میں بات میں جائے گی قرآن پڑھانے والے جنت میں پہلے ہے ہاں آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے دکڑا دے کوشش کریں قرآن سے پیار کریں کریں گے انشاءاللہ جوان و وعدہ کرو ہماری جان قرآن کے لیے گئے ہمارا مال بھی قرآن اور یہ دنیا جتنی چاہے طاقت لگا لے قرآن کا نہ کل بھی ایک نقطہ بدلا گیا تھا نہ آج بدلا گیا ہے نہ صبح قیامت تک بدلا جائے گا اور ہم عہد کرتے ہیں اللہ چار بیٹے دے گا تو ایک بیٹا مصطفیٰ کے قرآن کے لام کریں ایک بیٹے کو حافظ بنائے حضور کے دین کے لام کریں ہاں کہاں کہاں دیکھو گے حضور کی روش روش اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ جب بیٹی کو مسکراتا دیکھے نا تو احسان مصطفیٰ کا وانو جب تو ماں کے چہرے کو دیکھ کے جنت کا خیال کرے نا تو احسان مصطفیٰ کا وانو جب تو باپ کے تلوے چون کر کے سمجھے میں نے قابے کی جو کھٹ چون لی ہے تو سمجھ لینا یہ زیہ میرے مصطفیٰ کی ہے اگر تو گھر میں بہارے دیکھے تو سمجھ لینا زیہ مصطفیٰ کی ہے ہر طرف جو بہارے ہیں نا یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کی بہارے ہیں برکت کی دہا دے ہیں جوانو حضور سے پیار کرو حضور سے حشق کرو حضور سے محبت کرو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم دے رہے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضور سے محبت کرو حضور سے محبت کرو جن کے بارے ہماری امام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب مصطفیٰ کی اولاد کی بات آیا کرے تو پھر اس طرح سے ان کو سمجھا کرو اور سوچا کرو کہ کیسے آقا ان کا بندہ وہ رضا بول پالے میری سرکاروں کے تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا دیرا اور جب تارروف میری امام نے کرایا نا تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراغِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے حینِ نور تیرا سارے بولے تُو ہے حینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا حضور سے یہ صافت اللہ کی آمد آمد ہو چکی ہے کیا کہہے بھئی رستم بھائی کیا عورتیں آگے نکل گئی مردوں سے ہاں نکلنے والی دیکھیں بھائی جب مرد جائدات میں ڈبل لیتا ہے عورت ہے تو پھر یہاں بھی ڈبل ہی ہونا چاہیے آ رہا ہے یہ عورتوں کا آ رہا ہے کہ مردوں کا اوہ بھائی اللہ والو تم سے گزاریش ہے جس کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے نا میں ایک بات کہہ جاؤں حضرت جی معذرت کے ساتھ دعا فرمائے بس ایک بات کہہ ہماری قوم کا بڑا عجیب حال ہے اگر میت ہو جاتی تو سب سے پہلے مارکیٹ بھاگتا ہے اور ہوں سے لاتا قرآن پاک کی پیٹی کا حدیعہ کر آگا مسجدوں میں جا کے یہ کوئی سیکڑو سیکڑو پیٹی رکھی ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں اتنے پارے ہیں کہ بستی میں اتنے مسلمان مرد نہیں ہیں جتنے پارے مسجد میں رکھے ہیں کیوں لے کے آیا اببا کا نام موٹا کر کے لکھ دیا ہاجی تسلیم کے حسال سواب کے لئے ہاجی مران کے حسال سواب کے لئے فر Obsцев کے لئے ماں کے حسال سواب کے لئے اور بھائی تو نے ماں کے حسال سواب کے لئے پیٹی مسجد میں لاکے رکھ دی صرف رکھنے میں سواب نہیں ہے پڑھنے میں سواب ہے اگر تجھے چاہیے تھا کہ تِرے باپ کی قبر کو روح اور قبر کو اللہ جنت کی ہوا سے ٹھنڈا کرے اس کی روح کو تازگی ملے تو مارکیٹ جا کے قرآن کی پیٹی کا حدیعہ نہ کرا بلکہ سیدھا پہلے مدرسے میں آ پوچھ آ کر کے اللہ معالمگیر سے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پیٹ کے قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں اگر اس جگہ پہ پنکھا نہ ہو باپ کے عیسالِ ثباب کے لیے وہاں پہ پنکھا لگا دے اگر بچوں کے پینے کے لیے گریج کا انتظام نہ ہو تو ڈھنڈے پانی کا انتظام کر دے میں نہیں جانتا کہ تیرے مرنے کے بعد کوئی دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن اتنا چانتا ہوں اگر ان طلبہ کے لیے قرآن والوں کے لیے تھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا یہ پنکھے لگائے گئے اگر یہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا پنکھا گھومے گا ہوا کا جھونکہ نیچے گرے گا اس کے بدن کو تھنڈا کرے گا ادھر آفز کا کنیجہ تھنڈا ہوگا ادھر اللہ تیرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے گا اس طرح قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں نارے تبیر نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نارے رسالت میری گزاری سے جنہیں ماباب سے پیارے اور ماباب دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر کی راحت کے لیے اس ادارے میں حصہ لیں حصہ لیں اس ادارے میں وہ کوئی دعا کرے نہ کرے آج قبریں نہیں دے کی تم نے کبھی تازہ قبروں پر ہم جاتے ہیں نہ تو کچھ پرانی قبریں ایسی دکھتی ہیں کہ جن میں لکڑیاں گل چکی ہیں نٹی بیٹھ چکی ہیں ان قبروں میں جھانتے ہوئے در لگتا ہے وہ بھی کسی کی قبریں ہیں اس میں بھی وہی لیٹا ہوگا جو کفرے پر دھبانی لگنے دیتا تھا آج نئی قبروں پہ بھول ملیں گے آج کوئی پرانی قبروں پہ مٹی ڈالنے والا بھی نہیں آتا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے نسلے ہمیں یاد رکھیں گی گارنٹی ہے کوئی کہ تمہارے مرنے کے بعد پر پوتے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اگر گارنٹی نہیں ہے تو اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کر جاؤ کہ کوئی دعا کرے نہ کرے اللہ جنت کی کھڑکیاں تری قبر میں کھول ڈالے ایسے کام کر جاؤ جو لوگ بھی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں ادارے میں حصہ لینا چاہتے ہیں ابھی جلسہ بھی باقی ہے بات بھی باقی ہے رات بھی باقی ہے حضور صحیح صاحب کے لاتشریف فرما ہو چکے ہیں حضور کے پیٹ